میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ وقت بھی آنا تھا اور دیکھنا تھا کہ عدالتوں سے فیصلے ہوں اور پھر بھی صورتحال واضح نہ ہو کہ کسی کی رہائی ہوگی یا نہیں ہوگی شاید ہم سب جانتے ہیں کہ ایک رہائی پا جانے کے بعد اگلا کیس تیار کھڑا ہوتا ہے خان صاحب کے معاملے میں بھی ایسا آپ بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں جی یہ اگر وہ رہا ہوتے ہیں تو اس بارے میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی رہائی ایک سیاسی فیصلہ ہوگا یہ بڑی شرمندگی کے ساتھ یہ مجھے کہنا پڑھ رہا ہے کہ یہ عدالتوں کی وجہ سے نہیں ہوگا یہ کہیں نہ کہیں بیٹھے کوئی نہ کوئی جو ہے ریسائیڈ کرے گا کہ ان کو چھوڑنا یا نہیں چھوڑنا ایک وہ اپنے معروضی حالات دیکھیں گے دوسرا یہ جو بیک گراؤنڈ میں جو ملاقاتیں چل رہی ہیں اتفاق تو نہیں ہے کہ دو دن میں علی مین گنڈاپر صاحب کے لیے جیل کے دروازے قدم کھل جاتے ہیں اور ان کی ملاقات کروائی جاتی ہے تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی پیغام کر رہے ہیں مگر چیک کر لیں کہ کیا کرنا ہے تو یہ بالکل یہ امید لگی بھی ہے کہ کیا ہے آج جب یہ ناؤنس ہوا تو بہت زیادہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی ایکسائٹمنٹ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی تو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی صبر کریں تو بعد میں پھر وہ گورنمنٹ کا آ گیا بتا چل گیا کہ جس طرح پہلے بھی ہوتا رہا کہ رہائی ہوتی ہے یا تو ہوتا عدالت یہ ساتھ میں حکم نامے میں یہ کر دیتے کہ جناب یہ جو پکڑنے کا طریقہ ہے کہ ایک رہائی ہوتی ہے اور فارن وہ اگلے گرفتاری سے پہلے عدالت سے پوچھ لیا جائے اگر حکم نامے میں نہیں تھا تو وہی ہوا جس کا ہمیں خدشہ تھا ہوگا کہ وہ بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ جو اس وقت اڈیالا جیل کی راسترم پہ جتنے کیسز تھے اس کے اندر تو ان کی زمانتیں ہیں مگر پنڈی میں اور کئی کیسز ہیں جس کے اندر ابھی جو ہے پنڈی میں اتنے نہیں ہیں لہور میں وہ بتایا جا رہے ہیں کہ جناب آٹھ دست کیسز ہیں ابھی پہلے ہیں ایٹیس نومبر کو ایٹیسی کا کیس ہے متعدد ہیں دہشتگردی کے ہیں جس طرح ایٹیسی کے آپ نے کہا پھر زباہ ایک سو چوتھالیس کے ہیں پلانے ہیں ریال پنڈی ڈویجن میں انیس ہیں گجرامالہ میں ہے شیخ پورا میں ہیں سات ہیں فیصل آباد میں پانچ ہیں تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ پچاس سے سو مقدمات جو ہے نا مزید موجود ہیں جب اتنے زیادہ کیسز رہ جاتے ہیں اور پہلے ہی کوئی شبہ نہیں رہتا جس طرح آج کی پیروی ہوئی تو یہ تقریباً تمام ہی لوگ ایون گورنمنٹ کے لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ اس کیس کے اندر کوئی جان نہیں ہے آپ دیکھیں نا توشہ خانہ بیس تیس سال سے ہم اس کی سٹوریاں کرتے تھے آج تک وہ ڈاکیمنٹ نہیں دی گئے جنہی ہمیں ایک سٹیج میں بتا دیئے تھا کہ یہ جناب یہ نیشنل سکوریٹی کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو نہیں بتایا جا سکتا تو وہ وہاں سے بھی ڈاکیمنٹ غائب ہیں پارلیمنٹ کے ریکارڈ سے بھی اس کے بعد دیئے بھی نہیں جاتے اور جس منگودگام میں یوسف رضا گلانی فرزامپل یا نواز شیف صاحب کے اوپر جو تھے تو شاکہ نہ کئی کیسز وہ کوئی نیشنل کے قوانین تبدیلی سے یا کسی اور طریقوں سے جو ہے نا سارے وہ غائب ہو گئے آج تک سب کے نہیں دیئے گئے اس کے اندر بھی جو ہے جو دو سکھم تھے جس کی وجہ سے صاف نظر آ رہا تھا کہ جیج صاحب کے لیے بڑا ہائی کورٹ لیول پر مشکل ہوگا اس کے اندر سزا دینا دو وجوہات ایک کہ اس کے اندر جو ہے آپ ایک ہی کیس کے اندر ایک واقعے کے دو تین کیسز نہیں بنا سکتے تو توشہ خانہ وان توشہ خانہ ٹو شکرہ ابھی توشہ خانہ تھری فور فائی سیون جتنی ایک ایک آئیٹم ہے پین کا علیہ دا کر دیں پینسل کا علیہ دا کر دیں فلانے کا علیہ دا کر لیں تو ایک اس سے کیس کمزور ہو جاتا ہے دوسرا اس کے اندر یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ مرکزی کردار بشرا بی بی ہیں یہ ہیں مگر بشرا بی بی میں کیونکہ پہلے ہی ان کی زمانت ہو چکی بھی تھی ایک ہی زمانت ہو جائے تو دوسری کی ہونا لازمی ہوتی ہے تو پہلے ہی یہ بھی کیس پر ایک فریولیزت تھا جب آپ مزاق بنا دیں کہ پچاس سو کیسز کر دیں تو پھر اس کی ایک آپ دیکھیں اخلاقی جواز نہیں رہتا اب یہ یہاں اس کے ساتھ کیونکہ جڑا با ہے دھرنا بھی احتجاج ابھی کہہ لیتے ہیں احتجاج ہی ابھی کہہ لیتے ہیں احتجاج جو کرنے جا رہے ہیں وہ عام آدمی کو اب کیا سمجھائیں گے کہ قانون سے ڈرائیں گے قانون کا حوالہ دے کہ ان کی پکڑ دکڑ جب کی جائے گی اور گورنمنٹ اپنے طور پہ جب یہ ریاست یہ کر رہی ہو کہ اس میں ریاست پارٹی تھی نا تو ریاست کے موں کے اوپر یہ ایک قسم کا کالا دھبا آ جاتا ہے تو ریاست جب یہ کر رہی ہو کہ پچاس پچاس سو سو کیسز ہیں اور وہ فریولیس کیسز ہیں کہ ایک شخص جو ہے جیل میں ہے اور اس کے اوپر یہ الزام ہے کہ ابھی ان کے اوپر جو لاہور میں یا پنڈی میں مقدمات ہیں وہ اٹھائیس اکتوبر کو اور چھ ستمبر کو غالباً جو دھرنے کیے گئے تھے ان کے حوالے سے تھا کہ وہ جیل میں ایک شخص جو بیٹھا وایا ہے اس کی اماغ کے اوپر اس نے پلان کیاوا تھا اور وہ پورے پنجاب کے تھانوں کے اندر پورے پاکستان کے تھانوں کے اندر کیسز ہوئے میں ہیں تو اس کے اندر وہ پھر وہ ایک ہی کیس ہوتا ہے تو جان نہیں رہتی ہے مرسے ہمارے جگنسائی ہوتی ہے آپ دیکھیں باہر کی عدالتوں میں اس سے پہلے ہی یاد رہے کہ پاکستان کا جو اب 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 یہ نہیں یہ چھوڑیں گے اور ان کیسز کے اندر بھی آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں سیاسی کیسے لٹکا ہی جائیں گے مگر ایک جب بہت فریولرس طریقے سے لٹکایا جاتا ہے تو اس سے ملکی بدنامی ہوتی ہے پہلے ہی ہماری عدالتوں کے فیصلوں کو کوئی سیریسلی باہر نہیں لیتا تو کل کو اگر زود پڑی اور آپ نے کہا ہے نہیں جیناب یہ آپ دیکھیں یہ پاکستان کی عدالتوں کا فیصلہ ہے تو وہ کہیں گے جناب ہمیں آپ کی عدالتوں اور آپ کے انتظامی اور عدالتی نظام کا پورا پتا کہ وہاں کیا ہوتا ہے کیونکہ اس وقت فوکس ہے یہ جو دھرنا تو نہیں ہے احتجاج جو جا رہے ہیں پی ٹی آئی والے یہ اس دفعہ پاکستان میں یہ نہیں ہو رہا یہ پوری دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے آپ کسی کو پسند آئے یا نہ آئے پی ٹی آئی نے اپنی ایک جو ان کی یہ فارن ایڈ در جو ہے نا ڈیاسپرا کی جو ترکین وطن کی جو ان کی سٹرنگت ہے یہ تقریباً تیس دنیا کے شہروں میں ہیں یہ سویزلینڈ میں ہیں یوکے میں ہیں سات امریکہ کے شہروں میں ہیں ڈبلن کینیڈا میں دو تین جگہاں پہ ہے اٹلی نورویہ اسٹریلیا نیوزلینڈ برسل ڈینمارک تیس شہروں میں ہیں تقریباً بیس کے قریب ملک ہیں جس کے اندر یہ انہوں نے یہ سٹیج کیا ہے اب ساری دنیا میں وہ لے جا رہے ہیں اور وہ پٹیشنیں بھی دے رہے ہیں اور وہ کامیاب بھی ہو گئے ہیں کہ جو فائیو آئیز کہی جاتی ہے نا ان میں سے تھری آئیز کے اندر جو ہے جو کینیڈا یوکے اور امریکہ میں وہاں کے جو نمائندگان کو پٹیشنیں جا چکی ہیں اور وہاں کے نمائندگان نے اپنے حکومتوں سے جواب مانگیں کہ آپ یہ فوکس کریں تو یہ اس وقت جو ہو رہا ہے یہ پوری دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے اس سے اس طریقے سے کیا جائے کم از کم تھوڑا سا احساس کیا جائے کہ ہمارا ساخر اس پر ڈپینڈ کرتی ہے تو کوئی تھوڑا سا ایک فگ لیف رکھنا چاہیے کہ آپ اس طریقے سے کریں کہ کوئی کم از کم یہ نظر آئے کہ کم از کم یہ نظر آئے ہوتا ہے ہوتا ہے مر اس کو ایک بلکل بنانا رپبلک تو نہ بنائیں کہ اب یہ جو ہے میرا نہیں خیال ہے یہ کل ہوگا مگر شاید یہ کہیں نہ کہیں جب یہ ملاقات ہے تو یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ جناب وہ شاید اس کو کینسل کریں گے تو اب یہ دیکھنا ہوگا لگتا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے موٹ سے اور یہ میرے خال پی ٹی آئی کی طرف سے بہت بڑا فیصلہ ہوگا کہ پہلے ہی ان کے اوپر الزام ہے کہ جناب پچھلی دفعہ جب کیا تھا تو انہوں نے کینسل کر دیا اور علی میند گنڈاپور صاحب جو ہے کہ جناب وہ غائب ہو گئے اور کدھر چلے گئے اور کافی پینے چلے گئے تھے تو اتنا ارینج کرنے کے بعد وہ جو پریشر بنایا گیا ہے اور پریشر ٹک ٹاک بن گیا ہے پورے ملک کے اندر سے وہ یہ کر رہے ہیں پھر جو ہے ایک صورتحال ہے اور اس وقت تھوڑی سی تبدیلی یہ آگئی ہے کہ پچھلی دفعہ کی بجائے اس دفعہ جو ہے انٹرنیشنل فوکس بہت آیا بھائی امریکہ میں پہلے ہی تبدیلی آگئی بھی ہے وہاں سدر جو ہے ٹرمپ جو ہے ڈیزیگنیٹڈ پریزیڈنٹ جو ہے وہ الیکشن جیت چکے میں ہیں تو وہ بھی ایک پریشر ہے پھر ڈومیسٹک پریشر ہے آئی ایم اف کا پریشر ہے یہاں پہ پلٹیکل اسٹیبیلیٹی کے کونسیکوینسز ہیں موسیقی